دوستو نمشکار آرین ٹیک چینل آپ کا ہر دیکھت ابنندن کرتا ہے دوستو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو آج اپنے دیش میں ایک ہوا بیار نے اتنا بھیانک پگرو روح دھارن کر رکھا ہے جس نے سارے جن جیون کو آست بیست کر رکھا ہے تو دوستو ایش ہوا بیار نامک مہاواری سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کا پریاض کریں دوستو ایش ہوا بیار کا کوئی بھکت نہیں ہے نہ ہی اس کا ابھی تک کشیوی بھگیانک طریقے سے کوئی اپجار ہو پایا ہے تو دوستو ایش ہوا بیار سے بچنے کا شب سے سرل اپائے ہے کہ آپ اس سے بچاؤ رکھیں کیونکہ یہ ہوا بیار اتنی گھترناک ہے کہ اگر اس نے آپ کو چپیٹ میں لے لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا پورا پریوار اس کی چپیٹ میں آ جائے گا آپ کا پڑوس بھی اس کی چپیٹ میں آ جائے گا اور یہ ہوا بیار لا علاج مہا ماری ہے دوستو ایش مہا ماری سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ آپ ساو دھان رہیں شاو دھانی پرتے ہیں تب ہی ایشے بچ پائیں گے دوستو ایش ہوا بیار سے بچنے کا سرل اپائے ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر جائیں ماسک کو لگائیں یدی آپ کے پاس مارکس ایو لیول نہیں ہے تو آپ گمچہ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اس گمچے کو موں سے لپیٹ کر رکھیں کیونکہ یہ ہوا بیار تنی خطرناک ہے کہ آپ کے موں یا ناک سے کہیں بھی آپ کے شریر کے اندر پریویش کر سکتی ہے دوسری یہ ہوا بیار کا اتنا پرباو تیج ہے کہ یہ دوسرے کے شمپرک میں آنے پر بھی آپ کے اندر پریویش کر سکتی ہے دوسرا دوستو یہ ہوا بیار سے بچنے کا دوسرا اپائے ہے کہ آپ آئیش منطرالہ دوارہ بتائے گئے کارے کا پریوک کریں آپ اپنے شریر کی ایمونیٹی بڑھانے کا پریاث کریں دوستو جیسا کہ کل یوگ دیوست تھا یوگ دیوست میں بھی بابا رام دیو نے بتایا ہے کہ آپ نیعمیت یوگ کریں اور اس یوگ کرنے سے آپ کے سریر کی روگ پرتی روڈک چھمتا بڑے گی جو بیماریوں کو ختم کرنے میں آپ کا شہیوگ کرے گی تو دوستو جب ہمیں شبی اس طرح سے بتایا جا رہا ہے تو کیوں نہ ہم ایشا پریاث کریں اور اس ہوا بیار سے پچھنے کے شادنوں کا پریوک کریں دوستو ایشا ہوا بیار کا کوئی علاج نہیں ہے آج تک کوئی بھی علاج کشی دیش میں ایشا ہوا بیار سے بچنے کا بیکسینیشن بن پایا ہے ایشا ہوا بیار سے شب سے بچنے کا اتمنی طریقہ یہی ہے کہ آپ ایشا ہوا بیار سے بچیں ساتھ ہی اپنی شریر کی روگ پرتی روڈک چھمتا کو پڑاتے رہیں جو ایشا ہوا بیار کو آپ کے شریر میں پریویش ہونے سے روکتا رہے گا دوستو یوں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی علاج کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیں انجیکسن یا دوا دیتا ہے تو دوستو آپ جانتے ہیں اوش دوا یا انجیکسن کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو اوش انجیکسن یا اوش دوا کے اندر بھی ہمارے شریر میں روگ پرتی روڈک چھمتا کو ہی بڑھایا جاتا ہے جب ہمارے شریر میں روگ پرتی روڈک چھمتا بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرح کے کیٹانوں کو روگ پرتی روڈک چھمتا نامک کیٹانوں انہیں ختم کر دیتے ہیں تو دوستو آئیے شنکل پلیں کہ ہم اس ہوا بیار نامہ مہاماری یعنی کرونا فائرس سے بچیں تثہ دوسروں کو بھی اس سے بچنے کے لیے پرید کریں دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے اور ضرور ہی اس کا پریاض کریں گے تثہ دوسروں کو بھی ایسا پریاض کرنے کے لیے پرید کریں گے آج کے لیے اتنا ہی جائے ہن